اسٹریلیا کرکٹ کپٹن ایرن فنچ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا طویل مدت سفید گیند کے کپتان نے تمام پارمیٹس میں دو سو چرنجہ بینل کامی میچوں میں اسٹریلیا کی نمائندگی کی پانچ ٹیسٹ ایک سو چتالیس ونڈے اور ایک سو تین ٹی 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 کھیلے ایرن فنچ نے منگل کو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے سے پہلے اسٹریلیا کی قیادت میں اپنا ورلڈ ڈیکارڈ 76 مردوں کے ٹی ٹی ٹونٹی کا ساتھ پچپن ونڈے میچوں میں سا لیا فنچ نے نامر نگارہ کو بتایا کہ سمجھتے ہو کہ دوہزار چوبیس میں میں اگلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ نہیں کھیلوں گا اب ودہ چھوڑنے اور ٹیم کو ایک اچھی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ایک اچھا وقت ہے یہ میں ان تمام مدھاؤں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے پورے بینرکوامی کیریوں میرا ساتھ دیا دوہزار گیارہ میں انگلنڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی بینرکوامی ڈیبیو کرنے کے بعد فنچ نے آٹھ ہزار آٹھ سو چار رن بنائے جس میں سارہ اوڈی اے سنچریز دو ٹی ٹونٹی سنچریز فنچ نے دستہ سال ستمبر میں ونڈے سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن ٹی ٹونٹی میں وہ اسٹریلیا کی عادت کرتے رہے دائیں ہاتھ کے کلاری کا آخری بینرکوامی مائچ اس ٹونٹی میں ہوا جب اس نے سب سے زیادہ 63 رن بنائے جب اسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 42 رن سے شکست دی لیکن وہ سیمی فائنل کے لیے کالی فائن نہ کر سکے فنچ اپنے لیول کا ایک بہترین کلاری رہا ہے اور اس نے دوہزار اٹھارہ میں حرارہ میں زمبابے کے خلاف صرف 76 گیندر پریکس ہو بہتر رن بنائے اور ایک ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ سکور کرنے والا ریکارڈ اپنے نام کیا ایک ناقابل یقین اننگ جس میں دس چھکے اور سولہ چوکے شامل تھے اس اننگ نے دوہزار تیرم انگلنڈ کے خلاف 63 گیندر پریکس چپ پر رن بنانے کے بعد فنچ کا سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی سکور کا ریکارڈ توڑ دیا جو کہ مردوں کے ٹی ٹونٹی میں اب تک کا تیسرا سب سے بڑا سکور ہے فنچ کو آنے والی کرکٹ میں سب سے زیادہ یاد کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک جارحانہ اور ایک مستقل مزاج کیپٹن کے طور پر سمجھے جاتے تھے اور اسٹریلیا اس چیز کو بہت مس کرتے ہوئے اپنے نئے کیپٹن کا انتخاب کرے گا جو کہ ایک زبردست بیک اپ پلان رکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب چینل لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے